الحمدللہ سرائیو کی جتنی چیزیں اور ہسٹوریکل پلیسز تھیں وہ ہم نے ایکسپلور کر لی ہے کھانا بھی یہاں کا یہاں کے جو چائم گیرہ تھی وہ جو ٹی ہوتی ہے وہ اور میٹھے انکے وہ ہم نے سارے ایکسپلور کر لیا ہے تو اب ہم جانے ہیں موستر تو سرائیو سے موستر کا کافی لبا سفر ہے دو تیر گھنٹے کا سفر ہے تو ابھی ہم یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے پانیشہ نے پیا تھوڑی فریش ہوا لی اس کے بعد جہاں سے ہم آگے چلیں گے کھانا بھی ہم نے راستے میں ہی کھانا ہے تو یہ جگہ بڑی پیاری لگ رہی تھی یہ ہے وہ ہوتیل جہاں پر ہم رکے تھے کھانا کھانے کے لیے اتنا زبردست اور پیارا ویو تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اجھے اجھے پہاڑ اور پانی اور آپ یہاں بیٹھ کر کھانا کھائیں تو پھر کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ سے اور یہاں پر مجھے اکثر جتنے بھی ریسٹورنٹ ہیں وہاں پر مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی کہ نماز کے لیے الگ سے روم بنائی گئی ہے وہاں پر میں کوئی کلپ نہیں لے پائی لیکن یہاں پر انہوں نے نماز کے لیے ایک الگ کمرہ بنائی ہوا تھا وہاں پر سکافز رکھے ہوئے تھے ٹوپیاں تھی مسلے انہوں نے لگائی ہوئے تھے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ ڈائریکشن دیکھیں تو قرآن پاک بھی رکھا ہوا تھا ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کا ویو تھا اور ساتھ میں آپ کو سامنے یہ پانی نظر آ رہا ہوتا ہے تو بہت ہی ایک روحانی کیفیت میں آپ چلے جاتے ہو یہاں پر نماز آپ بڑے مزے سے پڑتے ہو یہاں پر ہم نے زہر کی نماز وغیرہ ادا کی کھانا وغیرہ یہاں پر بیٹھ کر ہم نے کھانا کھایا اور ساتھ میں یہ ویو انجوئے کیا اور کھانا بہت مزے کا تھا بچوں نے بہت انجوئے کیا اور ہم نے بہت انجوئے کیا ماشاءاللہ الحمدللہ پھر یہاں کی چائے ہیں وہ بھی ہم نے انجوئے کی ہزبن نے کافی مگوائی تھی تو میں نے وہ جس طرح گریڈ ٹی ہوتی ہے اسی طرح کی چائے ہوتی ہے یہ ولی تھی اور ساتھ میں ہم نے بکلاوہ مگوائی تھا تو بکلاوہ مزے کا تھا لیکن کافی یہاں کی بہت زیادہ سٹراؤک ہوتی ہے مجھے کافی اتنی سٹراؤک اچھی نہیں لگتی لیکن یہ ہے کہ ہزبن نے جوئے کی اچھا لگا اور اب ہم بچوں کو لے کر باہر آگئے ہیں باہر آئے تو پھر بچوں نے ٹویلٹ جانا تھا تو ہزبن کہتے ہیں ابھی ٹائم ہے تو ٹویلٹ لے جو پھر جوہرہ راستے میں کہیں نہیں رکنا پڑے گا تو یہاں پر باہر دیکھیں فاؤنٹن بنا ہوا ہے کتنا پیارا اور آواز آرہی ہے پانی کی تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا بہت ہی زمدست بیو تھا مجھے بہت زیادہ یہ جگہ پسند ہے تو موستر میں زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے نیچر ریلیٹیڈ زیادہ چیزیں ہیں ہسٹوریکل پلیسز جو ہے آپ کو سرائیو میں ملے گی اور اگر آپ کو نیچر زیادہ اچھی لگتی ہے تو وہ موستر میں جو ہے آپ کو کافی زیادہ چیزیں اس طرح کی ملے گی موٹر میں جو ہے یہ کہتے ہیں کہ موٹر میں ہے لیکن یہ یہاں پر ٹو لینز ہیں جیسے یوکے میں موٹر میں ہے تو وہ تھری لینز ہوتی ہے ایک اوورٹیک کرنے کے لیے ہوتا ہے تو یہاں پر ایسی کوئی لین نہیں ہے اوورٹیک کرنے کے لیے یہاں اوورٹیک کرنا رسکی ہے بہت مشکل ہے کیونکہ ایک لین جو ہے وہ جاتی ہے اور دوسری لین جو ہے وہ مظلہ اپوسٹ سائن سے ٹرافک آ رہی ہوتی ہے تو بہت زیادہ رسکی ہے اگر کوئی سلو موونگ ویہائی کلاب کے آگیا جاتی ہے تو پھر آپ نے بہت احتیاط سے اوورٹیک کرنا ہے بہتر ہے کہ پیچھے پیچھے جائے تھوڑا سلو جائے آپ کو ٹائم زیادہ لگ جائے گا لیکن یہاں پر اگر خود ڈرائیو کر رہے ہیں بہت رسکی ہے لیکن یہاں کے ڈرائیور جیسے پاکستان کے ڈرائیور ہیں ویسے ہی یہاں پر ڈرائیو کرتے ہیں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے ویو بہت اچھا ہے بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سمندر ہیں پانی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ویو بہت ہی مزے کا ہے یہاں پر ڈرائیونگ جو ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ کی جاتی ہے بہت تیز تیز گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں ایون جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ سلو ہوتی ہیں تو وہ بھی جو ہے نا سپیڈ فل سپیڈ میں یہاں موٹر وی پر چل رہی ہوتی ہے تو مجھے تو بہت ڈر لگ رہا تھا اچھا موستر آتے ہوئے راستے میں مجھے بہت کم آبادی نظر آئی ہے کوئی ایک ہی شاید علاقہ نظر آئی ہے جہاں پر کچھ مجھے ویلیج وائب آئی ویسے پہاڑ ہی تھے اور یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے کھوکے سے نظر آ رہے تھے شاید کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوگی اور آپ دیکھیں یہ پانی ہے ساتھ ہے تو یہاں پر بھی یکے کی طرح سنو وغیرہ ہوتی ہے جب سنو ہوتی ہے تو ساری یہ چیزیں برف سے کور ہو جاتی ہے برف کی چادر پھیل جاتی ہے یہ آ گیا ہے ٹنل ایک اور تو اسی طرح کے ٹنل کافی زیادہ تھے تو اسی طرح پہاڑوں میں سے یہ روڈ بنایا گیا ہے تو بڑے بڑے پتھریلے پہاڑ نظر آ رہے ہیں ابھی تو کوئی گراس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے شاید آگے ہو جائے پتہ نہیں مجھے کہ ان پہاڑوں پر گراس ہوتی ہے یہ جو کچھ پودے وغیرہ کچھ نظر آ رہے ہیں دراختیں تو یہ اس سائٹ پہ ہوتی ہوگی لیکن کچھ تھے نا بالکل صرف جیسے پتھر ہوتے ہیں نا وہ صرف پتھر ہی تھے شکر ہے آبادی نظر آئی ہے الحمدللہ تو جو ہے نا ابھی ہم اپنی دیسٹینیشن پر پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ تو دیکھتے ہیں کہ کیسی جگہ ہے وہ اپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی میں اندر سے دکھاؤں گی ٹور دوں گی کہ کیسا ہے یہاں کا ایکسپیریئرس سرائیو میں ہمارا کیسا تھا وہ میں نے پورا ڈیٹیل میں شیئر کیا تھا تو یہاں کا بھی بتاؤں گی تو یہاں ہی یہ جو چھر چھرہ اسے نیچے والی سائٹ پر جو ہے اپارٹمنٹ تھا لیکن ہم آگے چلیں گے نہیں سمجھا رہی تھے کہاں سے جانا ہے تو پھر جو دوبارہ سے گھومگار پھر وہ اپارٹمنٹ پہنچے تھے تو اب ہم بہت چکے ہیں الحمدللہ تو اندر چل کے میں سارا آپ کو دکھاتی ہوں یہاں کا منظر پہلے باہر کا ویو دکھا دوں کہ کتنا پیارا اور خوبصورت ویو ہے بہت ہی قوائٹ ہے یہاں پر کوئی شور شرابہ نہیں ہے بہت ہی سکون ہے یہاں پر ماشاءاللہ سے آپ اگر آئے تو بہت انجوئے کریں گے اگر آپ کو شور شرابہ پسند نہیں ہے تو ماشاءاللہ پہلے والے سے یہاں اچھا ہے امیزنگ خوش مو بھی پیاری فریش فریش آ رہی ہے بلینکٹ ہے دو یہاں پر وارڈرو بھی ہے کپڑوں کے لیے ٹاولز پیلوز ہنگرز اور سلپرز یہاں پر پڑے ہوئے ہیں امیزنگ ای لائک ہے یہاں پر بہت پیار ہے ماشاءاللہ یہاں پر آئینی بورڈ ساتھ میں اس طریقے بھی ہے بلینکٹ بھی ہے اور یہ بہت بیڈروم ہے اور یہ ہے ساتھ ڈرو وغیرہ اس میں کیا کچھ ہے دیکھتے ہیں واو اتنے سارے بلینکٹ سے سارا کچھ اور اپارٹمنٹ جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا تھا ضرورت کی ہر چیز موجود تھی یہاں پر ایون جو ہے کپڑے واش کرنے کے لیے نا واشنگ پاورڈر بھی رکھا ہوا تھا صرف پانی کا تھوڑا تھا کہ جو شاور کا پانی تھا تھوڑا وہ مجھے ٹھنڈا لگ رہا تھا مجھے نہیں سمجھا رہی تھی اس کو کیسے کروں اور جو ہے باقی سنکھ میں ٹھیک آتا تھا پانی گرم لیکن وہ جنا لوک وارم تھا باقی اوورال بہت اچھا ہمارا ایکسپیرینس رہا یہاں پر اور کچن بھی تھا اور جو آنٹی تھی یہاں جو اونر ہے اس کی امی تھی تو وہ آئی تھی انہوں نے جنا اپنے ہاتھ سے کیک بھی بنائے تھے تو وہ رکھے ہوئے تھے اور بچوں کے لیے کینڈی سویٹز بھی رکھی تھی تو ماشاءاللہ سے کافی اچھا ایکسپیرینس رہا ہمارا یہاں کا اور ہم نے بہت انجوئے کیا لیکن یہ ہے کہ اپارٹمنٹ میں ہم نے بہت کم ٹائم گزارا ہے صرف رات کو زیادہ تر ہم صرف سونے کے لیے آتے تھے دن کو باہر گمتے پھرتے رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ میرا بہت دل کر رہا تھا کہ ہم بیٹھیں سکون سے بار جو بالکنی ہے وہاں بار بیٹھ کر چائف گرائن جو کریں لیکن اتنا ٹائم نہیں تھا اور یہ ماشاءاللہ سے جو آنٹی ہے وہ بہت اچھی تھی انہوں نے اچھے سے ایکسپلین کیا اور ساری چیزیں دکھائیں کہ کون سی چیز کہاں پر ہے تو جو آنٹا اچھا لگا ہمیں کٹلری بھی اور ساتھ میری ٹوستر بھی کیٹل بھی ماشاءاللہ اچھا ہے یہ باہر ہے بلکنی یہ سارا بیو ماشاءاللہ سبحاناللہ امیزن پورا سیٹی نظر آتا یہاں سے